پاکستان پپلز پارٹی کا لاہور میں پاور شو ملاول بھٹو کی گھن گرج بولے کبھی شہواس کبھی وسین کبھی اکرم پلس کیا لاہور کا یہی مقدر ہے نولی کے کارکن میرا ساتھ نے ووٹ کی عزت کروانگا باغوں کا شہر اب ان کا نہیں میرا ہے ظلم اور انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا نوجوانوں سے اس پار ووٹ زائع نہ کرنے کی اپیل کہا حالات مشکل ضرور ہیں عوام آیوس نہ ہو اپنے دست نکاتی ایجنڈے کے مطابق ریلیف دوں گا چار نہیں ایک موقع دیں قسمت بدل دوں گا نفرت اور تقسیم کی سیاست دفن کریں گے دہشت گردوں کا اٹھنے والا سر کار دیں گے آصفہ بھوٹو بھی دلسے میں شرک تھی منحاج یونیورسٹی سے ملحقہ گراؤنڈ میں پپلز پارٹی کا اجراس جیالوں اور جیالیوں کے ڈھول کی تھاپ بھنگڑے پارٹی نگموں سے شرکہ کا جوش بڑھایا گیا پپلز پارٹی کی عالی قیادت کافلوں کے ہمراہ جلسہ گاہ پہنچے سابق وزیراعلا سید مراد علی شاہ شاہ جیل میمان نے بھی شرکت کی موکیس چوابلہ اسلامگیل دلککار علی بدر چودری سرور خورم نواز گنڈا پور بھی جلسے میں شرک ہوئے قومی اسمبلی کے لاہور سے حلقہ انی ایک سو انیس میں مستمیلی گنون کے لیے بڑا بریک تھو پی ٹی آئی کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدبار اور حامی نون لیگ کے حق میں دستبتار مہر محمد وسیم کارکنوں سمیت مسلم لیگ نون میں شامل مریم نواز نے کہا مسلم لیگ نون میں کارکنوں کی عزت ہوتی ہے کارکن باہر نکلے عوام کو مہنگائی مسائل سے نجات دلانے میں نماز شریف کا ساتھ دیں ادھر انی ایک سو انیس سے مریم نواز کے انتخابی موہم کا آغاز مارڈل ٹاؤن سے چیف اورگنائزر کے انتخابی موہم شروع تقریب میں خواتی انکار کنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی حمزہ شیباز کی انیس سو اٹھارہ سے انتخابی موہم کا آغاز سرکولر روڈ میں مرکزی انتخابی دفتر کا افتتاح کیا بولے نیازی طور میں انتخاب کی انتہا کی گئی نواز شریف شیباز شریف مریم نواز سمی دیگر رہنموں پر جھوٹھیں مقدمات بنائی گئے آٹھ فروری کا سورج شیر کی فتح کے ساتھ تقریب میں مجتبہ شجا چودری آمیر صدیق توصیب شاہ کرنڈار ماجد ظہور اور دیگر نے شرکت کی وزیراعلا کا صحافیوں سے کیا گیا ایک اور وعدہ پورا محصر نقفی کا پروفیشنل صحافیوں کو رہاشی پلوٹس دینے کا اعلان پہلی بار صحافی برادری کو شفاف قرآ اندازی کے ذریعے پلوٹس دیا جائیں گے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے ریپورٹرز فوٹوگریفرز اور کیمرامینز کو مجموعی طور پر تینٹیز پلوٹس ملیں گے ریپورٹر کو ساتھ کیمرامین اور فوٹوگریفر کو تین مرلے کا پلوٹ ملے گا وزیراعلا محصر نقفی کا رہاشی سکیم میں نیوز روم سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کے لیے پنرہ فیصد کوٹا رکھنے کا بھی اعلان وزیراعلا کا پنجاب کابینہ کے ہمراہ قربان لائنز کا دورہ پولیس کی رہاش گاہوں کے منصوبے پر ہونے والی پیشرفت کا جائزہ لیا آئی جی نے وزیراعلا کو منصوبے پر ہونے والی پیشرفت بارے آگاہ کیا وزیراعلا کی فینشنگ ورک کو جلد جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی شہر میں یقبستہ ہواوں نے شہریوں کو گھروں تک محدود کر دیا درجہ حرارت بارہ ڈگری سینٹی کریٹ ریکارڈ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج سولہ ڈگری تک گیا آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں ادھر دھن سے کوئیٹا اور کراچے سے آنے والی ٹرینی تاخیر کا شکار مسافر پریشان لاہور ائرپورٹ پر دھن کے باعث فلائٹ اپریشن متعصیح لاہور آنے جانے والی دو پروازی منسوخ پندرہ پروازے گھنٹوں تاخیر کا شکار رہیں سردی کی شدت میں اضافہ فارمی انڈوں کی قیمت بلند ترین سطح پر برقرار فارمی انڈوں کی سرکاری قیمت چار سو دس روپے تک پہنچ گئی مارکٹ میں انڈے چار سو اسی روپے فی درجہ سے زائد قیمت میں فوق وائلر گوشت کی سرکاری قیمت چیس سو سنتیس روپے فی کلو مقررتی دے گلچن راوی اتوار بزار میں خریداروں کا رشن آکس انتظامات سے خریدار پریشان اتوار بزار اور عام بزار کے نرخوں میں نمائیہ فرق اتوار بزار کے باہر تجاوزات سے ٹریفیک کا بہاو شدید متاثر کوٹ خواجہ کی رہائشی سوئی گیس پوران کے خلاف سراپ احتجاج گیس بلکل میسر نہیں لیکن بلو میں ظالمانہ اضافہ جاری ہے سیلنڈر اور لکڑیوں پر گزارا کب تک کریں علاقہ مکینوں کا شکوہ درگیس بندش اور زائد بلوں کے خلاف ٹاؤنشپ میں بھی احتجاج گیارہ بارہ سٹاپ کے مکینوں کی سیلنڈر اٹھا کر نارے بازی شہر کے مختلف علاقوں میں مسائل پی پی ایک سو ایک اون مناوہ کا علاقہ مسائل کی عماج گاہ بن گیا سیویچ نظام خراب تاجر اور مکین عذیت میں مبتلا دھو بگا دروگہ والا میں فیلٹریشن پلانٹ عرصہ درہ سے غیر فال فیلٹریشن پلانٹس کے نل کے غائب ٹائلیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار جبکہ چند گڑ گلی نمبر دو پچھلے آٹھ ماہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے علاقہ مکینوں کا انتظامیہ سے گلی کی تعمیر و مرمت کروانے کا مطالبہ لیسکو میں محکمانہ احتسابی عمل کا آغاز بجلی چوروں کی معاونت کرنے والے بائیس لیسکو ملازمی نوکری سفارق پچیس کے خلاف کاروائی تئیس اہلکاروں کی تنزلی لیسکو چیف شاہد حیدر کہتے ہیں کرپٹ اناسیر کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا پاکستان ایران تعلقات میں اہم پیش شفت ایران اور پاکستان کے درمیان کمرشل پروازے دوبارہ بحال محان ایر کی پرواز تہران سے لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کر گئی تہران سے سو سے زیادہ مسافروں کو لاہور پہنچایا گیا لاہور پنجاب پولیس کے انیس سو چونتیس کے رولز میں اہم ترمیم کرتی گئی آپریشنز اور انویسٹیگیشن پولیس کا تمام ریکارڈ ڈیجیٹل کرنے کا حکم ڈیجیٹل ریکارڈ بنانے کے ساتھ دو ہارڈ کافیز بھی بنایا جائیں گی ایک کافی تھانا اور ایک ہارڈ کافی ایس پی آفیس کے ریکارڈ کا حصہ ہوگی پی ٹی آئے کے سابق ایم این نے جویریہ زفر کی بلاول بھٹو سے ملاقات سابق رکھنے قومی اسمبلی جویریہ زفر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئی عبدالعلم خان کی انتخابی موہم کے انچارج شویب صدیقی کی معروف درس کا جامعہ نائمی آمد مولانا راغب نائمی سے ملاقات کی بولے علیم خان فاؤنڈیشن پندرہ برسوں سے شاندر فلاہی کاموں میں مصروف ہے ادھر آن چودری سے پی پی ایک سو انہتر سے نون لگی امیدوار خالد کھوکر کی ملاقات الیکشن موہم کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا امیدوار پی پی ایک سو پچاس ڈاکٹر یاسین منحاس لگی امیدوار خواجہ عمران عزیر کے حق میں دست بردار ڈاکٹر یاسین منحاس کے زیر احتمام خضر آباد میں تقریب کرنے گاہت کیا خواجہ عمران عزیر کے شرکر تقریب میں مرزا اشد بیک زاہد حسین بھٹی علی افتخار بھٹی سید علی منحاس بھی شرک ہوئے سبزہ زار اے بلوک میں جماعت اسلامی کی کارنر میٹنگ امیدوار پی پی ایک سو انہتر احمد سلمان بلوچ کی شرکت امیدوار اینے ایک سو انتیس احمد جمیل راشد بھی شرک ہوئے امیدوار اینے ایک سو اٹھائیس لیاقت بلوچ کی خصوصی شرکت اے بلوک کے رہاشوں نے ترازوں کے حمایت کا اعلان کیا ادھر کلفٹن کالونی میرانہ حیدر علی احمد نومان بٹ نے جلسے کا احتمام کیا امیدوار پی پی ایک سو انہتر احمد سلمان بلوچ نے شرکت کی موسیقی